تو کیا مجھے بتاؤ کے آدم کی اولاد نے، آپس میں بہن بھائیوں نے شادی کی تھی، مولویوں کو علم نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں جی اُس وقت اجازت تھی، نسل بڑھانے کے لئے، بے غیرت و شرم کرو، اللہ کے پر بہتان لگاتے ہو۔ اس میں تو اللہ کے خامی نظر آ رہی ہے اس سسٹم میں، کہ جی وہ سسٹم میں ایسی کوئی ہے ہی نہیں اپشن لہذا حرام کرنا پڑھ رہا ہے۔ فائزہ حنیف، اگر آپ نے بات پوچھی ہے نا، اِس بات کو کھولنے سے بڑے چھپے ہوئے جو راز ہیں، اُن کے کھلنے کا اندیشہ ہے۔ کیونکہ آدم صفی اللہ کا جو ڈینے ہے وہ ابا غیر ہم سب ڈھونیں گے آج کے انسانوں میں، تو وہ ملے گا نہیں۔ اُس کی وجہ کیا ہے؟ کے آدم صفی اللہ کو اللہ تعالیٰ نے سری لنکا میں اُتارا تھا اور مائی ہوا جو تھی ہیں اُن کو اُتارا تھا جدہ میں۔ اچھا اب یہ واقعہ ہے تقریباً سات ہزار سال پہلے کا، اُس وقت تو اُن کو پتہ بھی نہیں ہوگا کے جدہ ہے کدھر، نہ اِن کو پتہ ہوگا کے سرندیب کہاں ہے سری لنکا۔ تو یقیناً کچھ عرصہ گزر گیا ہوگا، ایسا تو نہیں تھا کہ یہ جلدی سے جو ہے آدم صفی اللہ سری لنکا میں اُترے اور اُن نے فوراً فلائٹ پکڑی اور جدہ آگئے۔ تو وقت گزرا ہوگا نا، وقت گزرا ہوگا۔ تو آدم صفی اللہ جب سری لنکا میں رہتے تھے تو وہاں سے ہی اولاد کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ اچھا اب آپ یہ کہیں گے کہ عورت کے بغیر اولاد کیسے ہو سکتی۔ لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہ عورت کہاں سے ہوئی تھی، وہ بھی آدم کے وجود سے بائیں پسلی سے نکالی تھی نا۔ تو جب آدم صفی اللہ کو سری لنکا میں اُتارا تھا تو اُن کے جو ران ہے نا ران، یہاں سے اُن کے بچے نکلتے، اُن کی ران سے، دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی۔ پھر آدم اور ہوا کا میل جول ہوا، جیسے عام عورت مرد کا ہوتا ہے، وہ بہت بعد میں ہوا اور بہت بعد میں آدم اور ہوا کی مشترکہ اولاد ہوئی، بہت بعد میں۔ اچھا اب یہاں پر ایک سوال میں پوچھتا ہوں آپ سے، دیکھو بھئی، اگر ساری انسانیت آدم اور ہوا کی اولاد ہی ہوتی تو کیا مجھے بتاؤ کہ آدم کی اولاد نے آپس میں بہن بھائیوں نے شادی کی تھی؟ مولویوں کو علم نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں جی اُس وقت اجازت تھی نسل بڑھانے کے لئے، بے غیرت و شرم کرو، اللہ کے پر بہتان لگاتے ہو۔ کہ اُس وقت اس میں تو اللہ کا خامی نظر آ رہی ہے اس سسٹم میں، کہ جی وہ سسٹم میں ایسی کوئی ہے ہی نہیں آپشن، لہٰذا حرام کرنا پڑھ رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کا نظام کامل ہے، اللہ کے نظام میں یہ خامی کیسے رہ سکتی ہے کہ افضائش نسل کے لئے حرام کا سہرہ لیا جاتا، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ مولوی یہ کہتے ہیں کہ بہن اور بھائی کی شادی جائز تھی، جائز نہیں تھی، تو پھر شادی کس کی ہوئی؟ جو آدم کی ران سے نکلے، وہ اُس میں ہوا کا خون شامل نہیں تھا، اُن سے شادی ہوئی۔ تو اب آدم صفی اللہ کا دینے جو ٹرانسفر ہوا ہے، اُن میں ہوا ہے۔ اچھا پھر جب ہوا مل گئی تو ران سے اولاد ہونا بند ہو گئی اور دینے بھی بند ہو گیا۔ کیوں بند ہو گیا؟ کہ وہ جو دینے ہے آدم صفی اللہ کا وہ دینے پیور ہے، میرا اور تمہارا دینے پیور نہیں ہے۔ ہمارے دینے میں وہ ہمارے ماں اور باپ کا خون جو ہے نا اُس کا ملاب ہوا ہے، تو ہمارا دینے جو ہے انسیچوریٹڈ ہے۔ کیونکہ وہ ہمارے ماں اور باپ دونوں کے خون سے مل کے بنا ہے۔ ماں کے وائی کروموزمز، ایکس کروموزمز، باپ کے وائی کروموزمز، ایکس کروموزمز، یہ دونوں مل کر کے بنائے۔ لیکن آدم صفی اللہ کا دینے مختلف ہوگا نا؟ کیونکہ اُس کے اندر ڈبل ڈبل کروموزمز تھے، وائی کروموزمز ڈبل، ایکس کروموزمز ڈبل، تو وہ دینے تو مختلف ہوگا نا؟ اب وہ جو ہے اولاد آدم صفی اللہ کے، وہ اولاد کہاں ہیں؟ وہ مختلف ہیں، وہ بالکل مختلف ہیں لوگ ہیں۔ اُن کے اندر اتنی بیماریاں بھی نہیں ہوتی۔ تو جب یہ آدم صفی اللہ بی بی ہوا کے پاس چلے گئے تھے، تو آدم صفی اللہ کی وہ اولاد دور چلے گئی کہیں، اُن کو الگ رکھا، اِن کے ساتھ نہیں رکھا۔ دور دراز علاقوں میں چلے گئے، کوئی کسی جزیرے پہ چلا گیا، کوئی کہاں چلا گیا، کوئی کہاں چلا گیا۔ اب آپ دیکھیں، آپ امریکہ جائیں تو وہاں پر اِن کے آبادیاں ہیں جن کو ہم نیٹیو امریکنز کہتے ہیں، اِن کی شکلیں ہماری شکلوں سے مختلف ہیں۔ اوسٹریلیا اور نیو زیلنڈ، اِن کے بھی نیٹیو مختلف ہیں۔ اِسی طرح افریقہ کے جنگل ہیں، وہاں پر بھی کچھ انسان رہتے ہیں، اُن کے اپنا مذہب ہے، اپنا دین ہے، وہ جنگل سے باہر جانا پسند نہیں کرتے۔ اور کوئی وہاں آجائے تو وہ اُس کو مار دیتے ہیں۔ تو آدم صفی اللہ کا دین اے جو ہے وہ اُن کے اندر ٹرانسفر ہوا تھا، جو اُن کی اولاد ران سے پیدا ہوئی۔ جو بی بی ہوا کے ساتھ پیدا ہوئی ہیں اولاد تو اُس میں آدم صفی اللہ کا دین اے نہیں تھا، نہیں وہ پلوٹیڈ ہو گیا نا۔ موسیقی 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 موسیقی